ناظرین السلام علیکم میرا نام آیاز الدین ہے اور میں حیدرباد دلاللہ سے تعلق رکھتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بہت ہی امپورٹنٹ موضوع پر ملتگو کریں گے اور لوگوں کے اندر شعور لانے کی جو کوشش ہماری طرف سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں پتا چلے اور ان کے اندر بھی اویرنیس آئے نولیج آئے تاکہ ان کی زندگی کے جو اہم فیصلے بول لینا چاہتے ہیں وہ زندگی میں صحیح طریقے سے لے تاکہ جس طریقے سے وہ اپنے زندگی گزارنا چاہتے ہیں بتانا چاہتے ہیں وہ ان کو زندگی حاصل ہو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بہت ساری چیزیں خود سے بتا ہوتی ہیں یا پھر وہ اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ وہ ہر چیز جانتا ہے اگر یہ بات سچ ہوتی تو کسی کو علم حاصل کرنے کے لیے سکول کالج یا یونیورسٹی جانا نہیں کرتا یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے بہت سے ایسے کم ہوتے ہیں جو ایکسپشنل کیس ہوتے ہیں جن کے پاس ان بارن ٹیلینٹ ان لیٹ ایبیلیٹیز جسے کہا جاتا ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ہزاروں کروڑوں میں سے ایک آہ دکا نکلتے ہیں جس کو یہ سعادت حاصل ہوتی ہے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس قولیٹیز ہوتے ہیں اور ان کا بیکگراؤنڈ سپورٹ بھی الگ ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب اور کامرانی حاصل کر لیتے ہیں اور کامیابی تک پہنچ جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو یہ بات سمجھنے نہیں آتی کہ ہم اسکول کالج یونیورسٹی کیوں جاتے ہیں کیا علم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے اور ہم کر کیا رہے ہوتے ہیں یہ بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کو سیٹیفگٹ تو دے دیا جا رہا ہے سنت تو دے دی جا رہی ہے لیکن ان کے اندر کی جو ایبیلیٹیز ہے جو سکلز ہے جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارا نہیں جا رہا ہے ایبیلیٹیز کو بڑھایا نہیں جا رہا ہے اسکل کو یعنی کہ سکل فل نہیں بنایا جا رہا ہے ہر انسان کے پاس ٹیلنٹ ہوتا ہی ہے سکل فل بنانے کے لیے ہی ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں کچھ جس سیکھنا چاہتے ہیں ہم میں سے بہت ساروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کالج کیوں جا رہے ہیں یونیورسٹی کیوں جا رہے ہیں اور وہ لائف میں کرنا چاہتے بھی کیا ہیں یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے سوچنے کے لیے اور جاننے کے لیے ورنہ ہمارے زندگی کا جب وقت نکل جاتا ہے چیزیں ہاتھوں سے نکل جاتی ہے اور جب ایک انسان اپنی ذمہ داریوں میں آتا ہے اور ذمہ داری کی طرف پڑھتا ہے آپ سبھی کو اس بارے میں بتا ہوگا کہ جب ایک انسان شادی کر لیتا ہے تو بہت ساری اس کے ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں وہ ایک ریسپونسبل رول میں آ جاتا ہے جہاں پر اسے بہت ساری چیزیں نبھانی ہوتی ہیں اگر آپ سمجھئے زندگی بھر آپ نے پڑھائی کی آپ کو سیٹیفیگیٹس مل گئے لیکن جب آپ کا ذمہ داری کا لمحہ آیا آپ کی زندگی میں کہ آپ شادی کر کر ذمہ دار بنے گھر کے خرچے نکلنے کے پیسے آپ کما سکے ضروریات کو پورا کر سکے اور آپ کے پاس سیٹیفیگیٹ ہے لیکن آپ کے پاس پراپر نولیج ہے سکل نہیں ہے ابیلیٹیز نہیں ہے تو آپ یہ کس چیز کے اوپر اس چیز کو بلیم کروئے آپ کیا وہ ٹیجر کو پکڑوگے یا پھر وہ کالیج کو پکڑوگے یا پھر اپنے دوستوں کو پکڑوگے اور کن کن کو تم جوڑوگے کہ آپ نے میرا وقت ضائع کیا آپ نے مجھے صحیح تعلیم اور تربیت نہیں دی آپ کی صحبتوں نے مجھے بگاڑا اور جب میں اپنی زندگی کو فیس کر رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کا معاملہ خود تیہ کرنا ہے جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز محشر میں ایک روح کا معاملہ اسی روح کے ساتھ کیا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اور روح کے اوپر کسی اور روح کا معاملہ تیہ شدہ کیا جائے گا یا پھر اس کا انفلوینس ہوگا یا اس کا گوجھ کسی اور کے اوپر دالا جائے گا ویسی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری چھوڑ دیا ہے اپنے حالات اور واقعات کے اوپر کہ ہم جس چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں جن چیزوں کو کرنا چاہتے ہیں اس کو حاصل کر کر سیکھ کر ہی ہم اس کو حاصل کرتے ہیں اور زندگی کا یہ جو وقفہ ہمیں دیا گیا ہے جس کے اندر ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہیں اگر اس وقفے میں ہم کامیام و کامران نہیں ہوئے تو ہمیں ہر وہ لوگ سے ہر وہ انسان سے ہمیں سوال کرنا ہے کہ تم نے میری زندگی کا یہ حصہ خراب کیا تم نے میری زندگی کا وہ حصہ خراب کیا اور تم نے میری زندگی میں جو تعلیمی جو میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے کہ میرے پاس سیٹیفیکٹ تو آ گیا میرا وقت تو نکل گیا میں نے اپنا ٹائم تو دے دیا لیکن مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ مجھے اس سے کرنا کیا تھا اور مجھے اس سے ملنا کیا تھا جب انسان کو یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ اس کو کسی چیز سے کیا ملنا ہے تو وہ اپنے آپ کو پریپیر کر کے رکھتا ہے اور جو ایکسپیکٹیشنز اس کو جو ملنے ہیں وہاں سے اس کے اوپر کھرا اترتا ہے اگر کسی انسان کو اس بارے میں پتا ہی نہ چلے کہ کوئی چیز کرنے سے اس کو کیا ملے گا اور کیا ملنا تھا جب یہ انسان کو پتا نہیں چلتا تو وہ جیسے جس طریقے سے چیز اس کو دی جاری ہے ویسے ہی لے لیتا ہے اور کبھی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے تو ایسے ہی زندگی میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جسے ہمیں جاننا ہے جنہیں ہمیں سلجھانا ہے اگر ہم ان چیزوں کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہماری زندگی میں وہ لمحات آئیں گے جہاں پر ہم ٹوٹل فیلئر ہوں گے ہم سوسائٹی میں فیلئر ہوں گے ہم اپنی لائف میں فیلئر ہوں گے بہت ساری چیزوں میں فیلئر ہی فیلئر ہوگا اب یہ چیزوں کو صدہارنے کے لیے میں نے جیسا بتایا ہے کہ آپ کو سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے سیٹیفیکٹ بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اندر انیٹ ایویلیٹیز ٹیلنٹ سکلز آپ نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم کس طریقے سے ڈیبلپ کیے ہیں اور کس طریقے سے آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو سکل فل بنایا جس کے آپ کو پیسے ملیں گے اور جس کام کے لیے آپ کو پیسے دیے جائیں گے یہی مقصد ہوتا ہے اور یہی مقصد سے تعلیم تربیت ہوتی ہے اگر یہ مقصد اور مطلب سے آپ نے اپنی تعلیم تربیت نہیں کی آپ نے اپنا وقت جس طریقے سے بتایا ہے ان چیزوں میں نہیں کیا جب آپ اس ذمہ داری میں آتے ہیں جب آپ اس شعور میں آتے ہیں تو تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ سبھی نے آپ سے پیسے تو لے لیے سکول کالیج یونیورسٹی نے سبھی نے آپ کو پیسے تو دے دیے جیسا کہ آپ جو کوئی بھی کام کریں گے لیکن آپ جس لیبل کا جوب کرنا چاہتے ہیں وہ لیبل کی ڈگری تو ہے لیکن آپ کے پاس جوب نہیں ملے گا تو آپ کو چھوٹے موٹے جوبوں کے لیے پیسے تو مل جائیں گے لیکن آپ اپنے جو جس کے اندر آپ نے وقت اپنا ظرف کیا ہے اس کا فائدہ آپ کبھی نہیں اٹھا سکیں گے ایک انسان کے لیے سب سے پیارا گفٹ اللہ کی طرف سے وقت ہوتا ہے اور اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے وقت کا کیا کرے ہمیں جاننا چاہیے کہ ہمیں ہمارے وقت کا دھوکہ کون دے رہا ہے اور اس وقت کو ہمیں کیسے بچانا ہے اور اس وقت کو ہمیں کیسے جینا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی شکریہ شکریہ